نمسکر دوستو ہیلتھ اون لائن میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم آپ کو لہسون کھانے کے چوکا دینے والے پھائیدوں کے بارے بتائیں گے دوستو لہسون ایک بہت اچھی عوصدی ہے کھانے میں تو اس کا اپیوگ ہوتا ہی ہے ساتھی بہت سی دوائیوں کے روپ میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے کھانے میں ہم لہسون کا اپیوگ سواد بڑھانے کے لئے کرتے ہیں کئی لوگ کو لہسون کی گند اچھی نہیں لگتی نائیوے لہسون کھانا پسند کرتے ہیں دوستو لہسون ہماری شہد کے لئے بہت ادھک لابکاری ہوتا ہے اسے لئے ہمیں اس کا پریوگ جرور کرنا چاہیے یہ ہے ہماری شہد کو بنائے رکھنے میں کافی لابکاری ہے چلیے دوستو جانتے ہیں لہسون کے فائدیوے اپیوگ نمبر ایک دوستو پرتیرودت اکسمتہ کو بڑھائیں سردی جکھام پھلو جیسے انفیکشن سے بچنے کے لئے لہسون کا سیون کرنا چاہیے روزہ نائس کا سیون کرنے سے سردی کی تری پرتیست چاس کم ہوتی ہے جس سے ہماری تاثیر صحیح رہتی ہے اور ہم بیمار نہیں پڑتے اور ہمیں سردی جیسی بیماری نہیں لگتی نمبر دو دوستو بالوں کو مضبوط بنائیں دوستو بال جڑنے کی سمیشہ سے آج ہر کوئی پریشان ہے اسے دور کرنے کے لئے آپ کو لہسون کا سیون جرور کرنا چاہیے لہسون کے سیون سے آپ اپنے بالوں کو سوست رکھ سکتے ہیں نمبر تین دوستو موہاں سے دور کریں لہسون ایک نیچرل طریقہ ہے جسے آپ چہرے کے کیل موہاں سے دور کر سکتے ہیں چہرے میں اپن بیکٹیریا کو لہسون لگا کر ہٹایا جا سکتا ہے اس سے آپ لہسون کی کلیاں کو موہے پر کچھ دیر گھیسیں بہت زلدی سے یہ ہے آپ کے موہے سے موہاں سے گائب ہو جائیں گے نمبر چیار دوستو سردی جکھام بٹائیں لہسون سے آپ گھر پر آسانی سے سردی کو دور کر سکتے ہیں لہسون کو کلی کے پانی میں ڈال کر اُبالیں اب اس پانی کو چھان کر پیئیں اس سے میں سہد و ادرک بھی ملا سکتے ہیں اس سے آپ سردی جکھام سے چھٹکارا پا سکتے ہیں نمبر پانچ دوستو وزن کنٹرول کریں دوستو اگر آپ کا وزن دن پر تی دن بڑھتا جا رہا ہے تو آپ کو ہر روز لہسون کا شیون کر کے وزن کو کم کر سکتے ہیں دھنیوا دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر جرور کرنا اور ہمارے چینل ہیلتھ آن لائن کو سسکرائب کر لینا تاکہ آگے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے موسیقی